دوستو آج ہم جانیں گے فیضل خان کے بارے میں جنہوں نے قیامت سے قیامت تک جو جیتاوائی سکندر میلا جیسی فلموں میں کام کیا آپ نے انہیں باکھو بھی سن دوہزار کی میلا فلم میں دیکھا ہوں گا آج کل یہ فلم لائن سے دور ہے اور فلموں میں نظر نہیں آتی فیضل خان کا جن 3 اگس 1966 کو ممبئی میں ہوا تھا ان کے پتا تاہیر حسین اپنے زمانے کے مشہور و معروف پریڈیوسر و ڈیریکٹر اسکین رائٹر اور ایکٹر رہے اور ان کے انکل ناصر حسین کی گنتی تو بھارتی سینیما کے دگہ ڈیریکٹر پریڈیوسر اور اسکین رائٹر میں کی جاتی ہے یہ جانے مانے سوپر اسٹار آمیر خان کے چھوٹے بھائی ہے ایک طرف تو آمیر خان ایک سے بڑھ کر ایک سوپر ایٹ فلمیں دیتی ہے اور ہمیشہ سرکیوں میں رہتی ہے وہیں دوسری طرف ان کے بھائی فیضل خان آج کل فلموں میں نظر نہیں آتی فیضل خان کی فلمی کریئر کی شروعات ان کے انکل ناصر حسین کی 1969 کی فلم پیار کا موسم سے ہوئی تھی اس فلم میں یہ بطور چائلڈ آرٹیس نظر آئے تھے اس فلم میں انہوں نے شیشی کپور کے بچپن کا کردہ نوایا تھا اس فلم کے بعد یہ نظر آئے قیامت سے قیامت تک جو جیتا ہوئی سکندر جیسی فلموں میں بطور مین لیڈ انہوں نے 1994 کی فلم مدھوش اور سن 2005 کی فلم چاند بجگیا میں کام کیا اور یہ دونوں فلمیں بری طرف لوپ رہی انہوں نے اپنی فلمی کریئر میں ماتر تیرہ فلموں میں کام کیا ہے فیضل خان کو ان کی ماتر ایک فلم سن 2000 کی میلہ کیلئے یاد کیا جاتا ہے تو دوستو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسے ہی انٹریسٹنگ اسٹوریز کیلئے دھا بولیوڈ ٹیوی کو سبکرپ کریں جائے ہند